ہیلو ایفریون ویلکم بیک تو میری چینل کیسے ہیں آپ لوگ ہائے ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ فیشل ایٹھ ہوم شیئر کرنے والی ہوں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کم سمانہ بھی بہت اچھا فیشل ہو سکتا ہے ایسا ڈائمند جیسا نکھار اپنے فیش پر آپ لاس رکھتے ہیں تو یہاں میری سکین بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے اور اپن پورٹس بھی ہو چکے ہیں مجھے اس کی دکھت بہت ٹائم سے ہی ہے میں تو آج اس کا بھی آپ کو علاج بتاؤں گی اور یہاں مجھے اپنے ہاں سے زیادہ تو اپنے فیش کے لیے رونے آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا اتنا ڈل ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ چلیں ہم لوگ گھر پہ ہی کچھ کر رہے ہیں کہ میرا فیش تھوڑا چمک جائے تو میں نے یہاں پہ پہلے اپنے بال کو ٹک کر لیا ہے ہیرمند سے اور کلپ سے تاکہ فیشل کرتے ہوئے ایک بال فیش پہ نہ آئے اور میں مجھے دکت نہ ہوں تو فیشل کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو کہا کرنا ہے اپنے فیش کو اچھے سے واش کرنا ہے تاکہ ہماری فیش کی ساری گندکی جو ہے وہ باہر نکل جائے اور اگر ہم فیشل کرنے سے پہلے اپنا فیش نہیں واش کریں گے تو جو ہماری فیش کی گندکی ہے وہ مساج کے ساتھ بھی اسے کے ساتھ رہی گے اور ہمارا فیش پہ کوئی چمک نہیں آئی گی دودھ نہیں ہے آپ فکا کے دودھ لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو patreon pot вам کو لینا ہے آپ صاحب سائد میں ویڈیو ہے کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے آپ کو وہ سب دکھے رہی گا ڈاہی گا آپ تمک پہ لے ویڈیو کے سایڈ اائز کے پاس اور لپس کے نیچے کھنا فیشل کرنا ہے کہ فیس میں سے بہت گندگی نکلے گی اگر وہ پاسیبل ہو پائے تو میں بھی کیمرے کے پاس کر کے دکھا دوں گے اگر دیکھے گا تو پتہ نہیں کیچ کر پائے گا کی نہیں کچھا دودھ ہمارے لئے بہت فائد مند ہوتا ہے اسے یوز ڈیلی یوز کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا سٹیپ دوسرا جو کی بہت ہی ضروری ہے کلینزر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے جگہ آپ میرے پاس کلینزر نہیں تھا اس لئے میں نے ملک یوز کیا ہے جب آپ دیکھیں گی کارٹن پیڈ میں کتنی گندگی فیس واش کرنے کے بہت زیادہ اتنا آئے تو سوچو ہمارے فیس میں کتنی گندگی ہوتی ہے اسے ہمیں مہینے دو مہینے میں صاف کر لینا چاہیے اب میرا فیس تھوڑا شاہ شائن کرنے لگا ہے سب تو میلک کا کامال آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس کتنا شائن کرنے لگا ابھی سہی ابھی تو پورے سٹیپس باقی ہیں ہاں وہ جو میں نے بتایا تھا اپن پورس کی دکھت جس کو ہے ان کو کیا کرنا ہے ہر ایک سٹیپ کے بعد آئیس کیوب لے کے اپنے فیس پر رپ کرنا ہے جس طریقے سے میں کر رہی ہے پہلے میں نے ہنکیوں لے کے کر رہی تھی اس میں نہیں ہوا تو پھر میں نے ہاتھ سے ہی نکال گے رپ کر لیا ہر ہر سٹیپ کے بعد آپ کو ایسا کرنا ہے اپن پورس جن کو دکھت ہے وہ کرنا بڑھتے ہیں تیسرے سٹیپ پر تیسرا سٹیپ بہت ہی ایزی ہے آپ کو سکرابنگ کی ضرورت پڑے گی اس میں اپنے فیس کی کیونکہ ہمارے بلیک ایٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہم دھیان تو دیتے نہیں ہیں کبھی کبھی اپنے فیس پر بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں تو سائیڈ میں ویڈیو چل رہی ہے آپ کو پتا چل رہا ہے نہیں پتا چل رہا تو ہمیں بتا دیتے ہو وہ کیا ہے وہ ہے آٹا جو ہم نارملی گھر پر یوز کرتے ہیں آٹا اگر آٹا نہیں ہے بہت ہی اچھا آٹا اور میلک کا سکرابنگ فیس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو یہ والا ڈی آئی وائی آپ جرور اجما کے دیکھنا آپ کچھ مت کرنا آپ یہی والا ایک سٹیپ کر لینا آپ کو فرق نظر آنے لگ جائے گا آٹا ہمارے جو دسک ہوتی ہیں اور جو ہماری دل سکین ہوتی ہیں جو ناک کے پاس بلیکٹ لپس کے نیچے بلیکٹ انیون جو سکین ہوتی ہیں ہماری اس کو مینٹین کرنے کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو آٹا یوز ضرور کیا کرو ایک مہینے میں دو بار تو یہ والا سٹیپ تمہارا پورا ہوتا ہے اس کے بعد چلتے ہم سٹیپ فور پہ تو سٹیپ فور بہت ہی لالی ماں والا ہے جو کہ ہمیں بہت پسند آئے گا اور آپ سب کو ہی پسند آئے گا جو کہ مجھے ہی پسند آیا ہے تو اتمنہ ہے آپ ویڈیو شائد میں دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہے اور اسٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسے فیشیل کر رہی تو جس کو ویڈیو میں سمجھ نہیں آرہا تو میں بتا دیتی ہوں یہ ہے چکندر اور دہی اور دہی ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے پتلی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے چکندر کا رس میں نے دو چمچ ڈالے ہیں آپ تین چمچ بھی کر سکتے ہیں ڈونٹ وری اس چکندر کے رس سے آپ کے فیس کو کوئی بھی حام نہیں پہنچے گا اس سے اور نتاو تو آپ کے فیس پر لالی ما آئے گی جو کی بہت ہی شائن کرے گی بہت ہی اچھی لگے گی آپ کو کم سے کم پانچ منٹ تک ایسے ہی رپ کرنا ہے اور بیچ بیچ میں آئس کیوب لے کے بھی اس کو بھی رپ کرنا ہے اور ہاں آپ اپنی نیک کو ضرور کور کریں میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ بکوس آف ریزن میں ابھی بتا نہیں سکتی سوری اس میں میں نے اسٹیپ بھی بتا رکھے ہیں کہ آپ کو کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے تو آپ کو ایسے ہی کرنا ایک بات اور دھیان رکھنا جب آپ چکندر اور یہ والا اسٹیپ فالو کریں گے تو اپنے آئیس کو بھی اچھی طرح سے رپ کرنا اپنی چاروں طرف آئیس آئی بروز کو بھی کور کرنا چکندر ہمارے لئے بہت زیادہ پینے کے لئے کھانے کے لئے لگانے کے لئے سب میں لائب دائیک ہوتا ہے آپ کی یہ والا بھی اسٹیپ جرور اجمائے مہینے میں دو بار تو جرور اگر فیس پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیس پینکیس نظر آئے تو بڑھتے ہیں سٹیپ فور کے طرف تو سٹیپ فور پہ ہمیں کچھ نہیں کرنا جو ہم نے سٹیپ تری میں یوز کیا تھا آٹا اور ملک ہمیں وہ ہی لینا ہے ہمیں زیادہ کچھ اس میں فیشل میں نہیں چاہیے ہمیں بہت زیادہ پیسے بھی نہیں خرچ کرنا ہے جو ہم باہر خرچ کر دیتے ہیں ہزار دو جار تین ازار ہماریاں فیری میں کام ہو جائے گا تو اس میں کیا جو ہم نے آٹا اور ملک لیا تھا ہم اسی سے پیک بنائیں گے ہم نے ابھی تک جو بھی سٹیپ فالو کیا ہمیں اسے سیٹ کرنا ہے تو ہمیں پیک سے اس کو ہمیں سیٹ کرنا ہوتا ہے پیک کا مطلب تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں جو سیکنڈ نہیں تھری سٹیپ جو تھا ہمیں اسے وہی فالو کرنا ہے بس اس میں آپ کو ہنی ڈال دینا ہے تاکہ جس کی ڈرائی سکنس کے لئے جب ہی سوک جائے گا اس کو آپ دھیرے دھیرے رپ کرتے رہیں گے اور چھوڑاتے جائیں گے اور آپ کا فیس بعد میں آپ دکھیں گے اتنا شائن کرے گا دائمنڈ فیشل جیسے آپ کرواتی ہیں سیم ویسے ہی آپ کا فیس بھی شائن کرے گا گلوئنگ کرے گا تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کامنٹ شکشن میں بتانا ضرور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز شیئر کرو تاکہ آگھی بھی لوگ کے لئے ہیلپ فول ہو سکے تو آپ میں آپ کو اپنا فیس جب آپ کا فیشل کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کیا گھرنا آپ کو فیس تھوڑا کھچا آؤ سا لگے گا تو آپ کو اس کے لئے مانسٹرائزر کریم اپنی کوئی بھی یوز کر سکتی ہے اسے لگا کے آپ کو کیا کرنا رہنا ہے اور آپ پھر دیکھو اور پھر بتانا کہ میرا فیس گلو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں میرا فیس پاس سے تیام ہے اطرار ہوں بہت زیادہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فیس سچ میں بہت گلو کر رہا ہے میں تھوڑی سی لپسٹک بھی لگا لی لپ بام لگا لی سوری تو میرا فیس بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا تھا ڈی آئی وائی بہت اچھا تھا جو آپ لوگ آپ خود بھی یوز کیجئے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور پلیس پلیس چینل سبسکرائب کرو جو اس چینل پر نئے ہیں تو آگے بھی ویڈیو شیئر کیجئے تھینکیو فور وچنگ